تازہ تازہ کرونا آیا تھا ہم اس وقت لندن میں تھے تو ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کراچی میں ایک ائرپورٹ کے قریب جہاز گر گیا تھا اچھا اب عجیب بات ہے اور وہ رمضان کا مہینہ بھی تھا بچارے لوگ افتاری بنا رہے تھے کچھ وہاں مر گئے جو جہاز گر رہا تھا جہاز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہم بچیں گے بس جہاز گرے گا پھٹے گا مریں گے اور جو بچارے افتاریاں بنا رہے تھے گھروں میں جن پر جہاز گرہ ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہم پر جہاز گرے گا اور وہ بچارے افتاریاں بنانے والے گھروں میں بچارے کچھ مر گئے اور جہاز جو پھٹا اس میں سے دو لوگ زندہ بچ گئے جن کا تصور نہیں تھا کہ ہم بچیں گے وہ بچ گئے جن کا خیال بھی نہیں تھا کہ ہم مریں گے ہم پر جہاز گرے گا وہ بچارے مر گئے جب موت کا وقت آنا ہو تو کوئی آپ کو نہیں وجہ سکتا مولا یہی سکھا رہے ہیں کہ موت کا وقت آگیا کوئی آپ کو نہیں وجہ سکتا بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس موت کے لیے تیاری ہو مسئلہ صرف یہی ہے جو ہم موت سے ڈھڑتے ہیں یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں بھائی آپ ابھی سن رہے ہیں یہ پروگرام یہ مجلس ابھی سمجھئے میں اعلان کروں کہ بھائی کون تیارے ابھی ابھی میرے ساتھ چلے مشہد مولا رضا زیارت کو میں لے جاؤں گا اپنے خرچے فری میں یا کربلا لے جاؤ نائنٹین نائن فیصد لو کہیں گے مولانا ہمارے پاسپورٹ بناوا نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ ہے تو اس پہ ویزا لگاوا نہیں ہے کچھ کہیں گے پیسے جمع نہیں ہے دو چار بھائیوں سے قرضہ لے لیں کچھ کچھ کہیں گے کچھ کچھ کہیں گے شاید ایک آدمی ملے جو کہے پاسپورٹ بھی جیب میں ہیں پیسے بھی جیب میں ہیں پاسپورٹ پہ عراق ایران کا ویزا بھی لگاوا ہے میں فلی تیار ہوں بس آئیے ساتھ چلیں دیکھئے جب آپ تیار نہیں ہوں گے تو آپ کربلا مشہ کے لیے بھی فورا جانے کو ریڈی نہیں ہوں گے لیکن جب آپ تیار ہوں گے یہاں کسی نے اعلان کیا جو جو تیار ہے پاسپورٹ پہ ویزا لگاوا ہے آئے چلے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے اربین ڈیٹھ سال سے بند ہے بچارے لوگ تڑپ رہے ہیں اس سال اربین میں کیا ہوگا جو لوگ تیار ہوں گے پہلے سے جیسے اعلان ہوگا کہ بھائی اربین میں آ سکتے ہو وہ فورا جائیں گے اور جو بچارے تیار نہیں ہوں گے وہ اس سال بھی محروم رہ جائیں گے یہ تیاری ب ہر میں جانے سے پہلے اس شہر کے اندر بھی تیاری کرتے ہیں فون کر کے ہوتل بک کرتے ہیں گاڑی بک کرتے ہیں اور اپنے شہر سے بھی جب نکلتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں اپنا بیگ بناتے ہیں ایون آپ اپنا برش اٹھاتے ہیں تاکہ برش کروں سابون اٹھاتے ہیں کہ وہاں نہ آنے کے لیے شاید سابون نہ ملے ہر چیز تیار کر کے جاتے ہیں کپڑوں کو اس طریقہ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ شاید اس طریقہ بندوست نہ ہو یہ تیاری نہیں تو کیا ہے دنیا میں آپ اپنے ہ ہندوستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں یعنی ایراج جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو ہر تیاری کرتے ہیں تاکہ وہاں کوئی چھوٹی تکلیف نہ آئے جو ہشال لوگ ہیں وہ مثال کے طور پر جب ایران آتے ہیں آنے سے پہلے ہمیں فون کرتے ہیں یا دوسرے دوستوں کو فون کرتے ہیں بھائی کوئی اچھا ہوتل ہمیں آپ بک کروا دیجئے آپ کیا نام ہے کوئی اچھا ڈرائیور ڈھون دیجئے کیا نام ہے کوئی ہر انتظام ہمارے لیے ہو کہ ہم آئیں تو تکلیف نہ ہو عجیب لوگ ہیں دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا تو انتظام دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے سے پہلے تو انتظام اور تیاری مگر موت معلوم ہے کہ مرنا ہے دیکھیں موت وہ یقین ہے جس پر کافر کو بھی یقین ہے معلوم ہے کہ مرنا ہے مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ایک شخص آیا مولا کے پاس کا مولا موت سے بڑا ڈڑتا ہوں موت کا بڑا خوف ہے بہت ڈڑتا ہوں ہے موت سے تو مولانے کا وجہ یہ ہے کہ تمہارا سب کچ یہاں پہ تمہارا بنگلہ یہاں پہ تمہارا گھر یہاں پہ تمہاری گاڑی یہاں پہ تمہاری ٹرانسپورٹ یہاں پہ تمہاری بی بی یہاں پہ تمہارے بچے یہاں پہ اب ظاہری سے بات ہے جب آدمی کا سب کچھ یہاں ہوگا تو ڈرے گا مزہ انسان کو وہی آتا ہے جہاں اس کا اپنا گھر ہو ظاہرین آتے ہیں وہاں پہ ان کو بڑا لطف آتا ہے مشہد میں عراق میں لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے جانے کی تکلیف تو بہت ہو رہ یہ کیونکہ مولا کے پاس سے جا رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ اپنا گھر اپنا گھر ہے کہ وہاں ہر چیز سیٹ ہے ہر چیز آویلبل ہے ہاں بھئی اپنا گھر اپنا گھر ہے وہاں پہ ہر سکون ہے بھائی ہیں رشتدار ہیں بی بی ہے بچے ہیں ماں باپ ہیں وہاں پہ اپنا سکون ملتا ہے تمہیں دنیا میں موت سے خوف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہاری ہر چیز ہے ذرا کچھ ادھر تو بھیجو غریب کی مدد کرو یا ٹیم کی مدد کرو کسی بچارے جس کو جوب ختم ہو گئی یہ کرونا کی وجہ سے اس کو ذرا ہیلپ تو کرو نماز تحجد تو پڑو نیک عمل کرو وہاں بھی بنگلہ بنے گا وہاں بھی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہاں بھی ہورے بنے گی جب وہاں پہ سب کچھ بن جائے گا تو تمہیں وہاں جانے کا بھی شوق ہوگا جس انسان کے دو گھر ہوتے ہیں ایک شہر میں ایک پوری لائف دوسرے شہر میں دوسری پوری لائف اس انسان کو دونوں شہروں میں مزہ آتا ہے اس شہر میں بھی اس کے پاس ہر سیٹ اپ ہے اس شہر میں بھی اس کے پاس جب ہر سیٹ اپ ہے تو دونوں جگہ اس کو اس کے اپنے گھر لگتے ہیں اب یہ شخصر آ گیا کچھ عرصے کے بعد غریبوں کی مدد یتیموں کی مدد کسی کو گھر بنوا دیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کھانا دے دیا نماز شب پڑھنا نیک عمل کرنا کچھ عرصے کے بعد آیا مولا کے پاس کا مولا بڑا شوخ ہے بڑا دلچارہ ہے اپنا وہ گھر بھی دیکھوں جہاں میں نے ہولے بنوائی ہیں جہاں میں نے بنگلے بنوائے ہیں جہاں میں نے بڑی ٹرانسپورٹ بھیجی ہیں دیکھوں کہ وہ ہیں کیسی اور خوف ختم ہو گیا ہمارے دل میں خوف اسی لیے ہے ہم ڈرتے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں اور علی والا نہیں ڈرتا جب مولا علی نہیں ڈرے تو ہم کیوں ڈریں اور دیکھئے موت آپ جتنا اس سے بھاگیں اس کا وقت آئے گا تو آپ مر جائیں گے